السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ لوگ سب مجھے کمنٹ کر کے بتاتی جئے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اور وائس کلیر آ رہی ہے جی آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے زلدی سے بتا دیجئے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اور وائس کلیر آ رہی ہے جی کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے ذرا کمنٹ کر کے بتاتے جائیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو وائس آ رہی ہے کائنڈلی مجھے ایک بار کنفرم کر دیں اس وقت ہم live ہیں دونوں گروپ میں تو آپ دونوں گروپ سے مجھے میمبرز کنفرم کر کے بتاتے جائیں کہ میری ویڈیو وائس کلیر آ رہی ہے آپ کو ابھی ٹھیک ہے کلیر ہے ٹھیک ہے yearly میں بھی ہم چیک کر لیں جی yearly میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے ذرا کمنٹ کر کے آپ لوگ کنفرم کر دیجئے کہ میری ویڈیو وائس آپ کو کلیر پہنچ رہی ہے اس کے بعد ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے کلیر زبردست اور کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے بلکل مزے میں ہیں اور آئی اوپ آپ سب کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا والیکم سلام سب کو ٹھیک ہے yearly میں بھی سب کلیر ہے جی yearly میمبرز آپ سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل جی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ایسے اس ویکنڈ میں کس نے کس میں ٹریٹ کی اور کتنا پروفٹ بنایا کلیر آرہی ہے ٹھیک ہے بہترین زبردست اللہ کا شکر زبردست جی میں بھی یوسف بھائی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں اچھا آپ لوگ ایک میری بات سنیں میں آپ لوگ کو ایک سکیلپ دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اسکیلپ دینا جا رہا ہوں آپ لوگ ایک کام کریں اس سکیلپ کو پارٹس میں بھائی کیجئے گا ٹھیک ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو وائس کے لیے رہے نا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جلدی سے میں پہلے آپ لوگ کو وہ دے جاتا ہوں یہ ایک ٹریٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ سب اس کو نوٹ کر لو جلدی سے اس کو نوٹ کر لو ٹھیک ہے اسکیلپ بتا رہا ہوں ابھی کمنٹ رکھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب اچھا یہ ٹریٹ ہے دیکھو رسکی آپ سب لو کیونکہ آپ کو بتا ہے مارکٹ میں وولیوم بلکل کم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وولیوم مارکٹ میں کم ہے تو یہ ٹریٹ تھوڑی سی رسکی ہے بٹ آپ اگر رسک لینا تھوڑا چا رہے ہو تو تھوڑے پیسو سے آپ رسک لے سکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو ٹریٹ بتا رہا ہوں یہ نوٹ ڈاؤن کر لو یہ دیکھیں لنک کی انٹری تھی ہے ہماری میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوئے لنک ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لنک کو بائے کر سکتے ہو ابھی کرنٹ ریٹ سے بائے کر لو یہ 5.7 کے ریٹ پہ چل رہا ہے یہاں سے آپ لنک کو بائے کر سکتے ہو یہ 4R کی سمجھو ایک اچھی اس کی سپورٹ ہے لنک کو آپ بائے کر سکتے ہو اور اس ٹاپ لاؤس تھوڑا سامے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں 5.5 پہ سٹاپ لاؤس لگا لو لنک کو بائے کر لو آپ لو کرنٹ پرائز پہ لنک کو بائے کرو کرنٹ پرائز پہ ٹریڈ رسکی ہے اگر آپ چاہو تو اس میں انٹری لینا زبردستی مت لینا ٹھیک ہے لنک کو آپ اس پورٹ کے اندر کرنٹ ریٹ سے بائے کر سکتے ہو انٹری ہماری 5.7 کرنٹ ریٹ پہ جو چل رہا ہے وہاں سے سیکنڈ انڈری 5.65 پہ اور یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں سارے ٹارگٹس ہمیں ایسے بک کرنے 5.763 پہ یہ سارے میں نے ٹارگٹ منشن کر دی ہیں اس طرح سے 6 پلس تک آپ ٹارگٹ بک کر سکتے ہیں یہاں پہ خریدنے کے بعد 6 ڈالر تک 6 ڈالر سے پلس تک یا بیچ میں جہاں آپ کو لگے آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس آپ 5.5 یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایل آئین کے لنک کی سپورٹ بائیں گے یہ جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لو والیکم سلام نوٹ کر لیا سب نے اس پورٹ ریٹ نوٹ کر لی سب نے لنک کی سکرین شاٹ لے لیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری لنک کی ٹریٹ تھی چلیں اب ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں آپ لوگ پہلے ذرا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کے کوائنز کا انیلیس میں لاسٹ میں کروں گا ٹھیک ہے والیکم سلام والیکم سلام چلیں ٹھیک ہے سب نے نوٹ کر لیا کوائن کے انیلیسز میں آپ لوگ کو انشاءاللہ انڈ میں کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آج ہم اپنے ایک سیشن کو اسی طریقے سے فلو میں لے کے چلیں گے نا اچھا سیشن ہمارا اس طریقے سے چلے گا آپ کو پہلے بٹکوائن کی اپ ڈیٹ دوں گا پھر ایتھریم کی اپ ڈیٹ پھر کوائن مارکٹ کیپ پہ ہم والیوم دیکھیں گے آپ کو ای اے میں بتاؤں گا آج اور کوائن انیلیسز آپ کے لاسٹ میں ہم کر لیں گے مہربہ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے اصل میں مارکٹ میں والیوم بہت لو ہے بہت لو ٹھیک ہے نا یہ بھی میں سمجھیں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹریٹ تھوڑی سی رسکی ہے لیکن یہ میں دے آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ لنک جو ہے نا اپنی فور آر ٹائم فریم کی بہت اچھی سپورٹ پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے آس پاس آیا تھا ایک اچھا باؤنز بیک کیا سیکنڈ ٹائم آیا پھر اچھا باؤنز بیک کیا تو ابھی بھی اپنی سپورٹ پہ ایک ایک سٹرانگ سپورٹ پہ فور آر ٹائم فریم کی یہاں سے موسٹلی لنک کا پرائز باؤنز بیک کرتا ہے یہ اس لیے میں آپ کو اسپورٹ میں لنک کی بائنگ دے رہا ہوں یہ آپ کی ایک لنک کی سکیل پہ ہے محمد شریعر بھائی یہ لیں نوٹس کر لیں آپ اسپورٹ کی بائنگ ہے 5.7 سے لے کر 5.665 تک اس کے بیچ میں یا اس ریٹس میں آپ بائے کر سکتے ہیں یہ سارے ٹیک پروفٹ ہیں 6 پلس تک آپ ٹیک پروفٹ کو بک کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر اچھا والیوم اچھا پمپ آتا ہے اور سٹاپ لس آپ 5.5 یوز کر سکتے ہیں ٹریڈ رسکی ہے تھوڑی سی کیونکہ والیوم لو ہے مگر اچھی بات یہ کہ یہ ایک سٹرانگ اس کی سپورٹ ہے لنک کی یہاں سے لنک باؤنس بیک کرتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑے پیسوں سے بلکل آپ انٹری لیے گا اگر آپ لے رہے ہیں اسپورٹ کے اندر جاوید بھائی فیوچر تو میں ابھی آپ کو نہیں بولوں گا اگر جب تک آپ پرانے پرانی آپ نے پہلے سے فیوچر ٹریڈنگ نہیں کرتے آ رہے ہیں تو اگر آپ ایک ایک ایکسپرٹ ٹریڈر ہیں تو آپ اپنے رسک کو مینج کرتے ہوئے فالو کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو رسک مینجمنٹ میں بتایا بھی ہے کہ بھائی آپ لوگ ہمیشہ پتا ہے کیا کیا کرو اگر آپ جیسے ہی پروفٹ میں آجائے اپنا سٹاپ لوس آگے موف کر دو یا تو ریٹ ٹو ریٹ یا پروفٹ میں تو یہ چیزیں آپ لوگ کو مینج کرنی ہوتی ہے خود سے میں نے آپ کو رسک مینجمنٹ بتائی پڑھائی سمجھائی تو اس کے اکورڈنگ آپ نے اسے مینج کرنا ہے اب اگر آپ اس بائنگ کے بعد پروفٹ میں آجاتے ہو تو پھر آپ اس کے بعد کیا کرو آپ اپنا سٹاپ لوس موف کرتے جاؤ گے جتے بھی میں نے ٹارگٹ دیئے ان پہ یہ ہٹ ہوتے جائے پھر سٹاپ لوس آگے کرتے جاؤ یا پروفٹ بک کرتے جاؤ یہ نہیں کہ آپ نے اس ٹارگٹ سیٹ کر کے اور آپ نے چھوڑ دیا ایسے نہیں ہوتا ایسے تو لوس ہو جائے گا محمد حسن بھائی آپ گائیڈ سیشن میں جائیں اور وہاں پہ لرننگ کریں ایک ٹریڈ آپ بلکل بھی نہیں اٹھانی ہے آپ نے صرف لرننگ کرنی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نظر عباس بھائی آپ گائیڈ سیکشن کے اندر جائیں گے اس میں گائیڈ میں جائیں گے لرننگ لیکچرز کے نام سے میری گائیڈ ہے اس کے اندر میں نے کافی سارے نیو لیکچرز اپلوٹ کیے ہیں اور جو ہم آج لرننگ کریں گے وہ بھی ہماری اس کے اندر آ جائے گی گائیڈ سیکشن کے اندر ٹھیک ہے چلیں اب ہم اغاز کرتے ہیں اپنی بیٹکوائن کی مارکٹ اپٹیٹ کا اچھا ڈیلی ٹائم فریم میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں بیٹکوائن ہمارا بلکل سکسٹین تھاؤزن کی سپورٹ پر ٹکا ہوا ہے بلکل سکسٹین تھاؤزن کی سپورٹ پر رکا ہوا ہے اگر میں کرنٹلی آپ کو بتاؤں تو سکسٹین تھاؤزن ٹھفٹی ٹو ڈالر اس کا پرائس چل رہا ہے جو کہ یہ ساف ساف بتا رہا ہے کہ بیٹکوائن کے اندر بائرز بلکل بھی انٹرسٹین نہیں ہے کیونکہ سیل آف آ رہا ہے کنٹینیو ابھی اگر ہم دیئے دو دن کی کینڈلز دیکھیں تو آلموس دو دن کے اندر ہی ہمیں بیٹکوائن کے اندر مائنس فائف پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ کا ڈروپ آیا ہے تو یہ کافی ایک ہیوی ڈروپ ہے بیٹکوائن کے اندر صرف دو سے تین دن کے اندر جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر بھی لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں بیٹکوائن کو بائر کرنے میں اترا مارکٹ کے اندر سیل آف آیا ہے کل کی ڈیلی کلوزنگ ہماری ہوئی تھی سکسٹین تھاؤزن ٹو ہنڈر اٹی نائن پہ اور آج کی ہمیں نوٹس کرنی ہے کہ ڈیلی کلوزنگ کب ہوتی ہے آج کی ڈیلی کلوزنگ ہوگی پاکستان ٹائم کے مطابق صبح پانچ بجے ٹھیک ہے آپ اس ٹائم ڈیلی کنڈل کلوزنگ کو نوٹس کر سکتے ہیں اور ڈیلی کنڈل کلوزنگ میں آپ کو نوٹس آج یہ کرنا ہے کہ سکسٹین تھاؤزن ڈالر سے نیچے کلوزنگ نہ ہو ڈیلی ٹائم فریم میں آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ سکسٹین تھاؤزن ڈالر سے ڈیلی کنڈل کلوزنگ نہ ہو ٹھیک ہے اس سے اوپر ہونی چاہیے اگر اس سے نیچے ہو جاتی ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بٹکوائن کے اندر ابھی پورا جو ہے نا کنٹرولز بٹکوائن کا سیلرز کے ہاتھ میں ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ویسے ہی مارکٹ کے اندر وولیوم لو ہے اوورال جو کرپٹو مارکٹ کے اپے وہ کافی ڈراؤپ ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں ہوا بھی چل کے ٹھیک ہے تو ہمیں کینڈل کلوزنگ آج اینی ہاؤ سکسٹین تھاؤزن پلس پہ چاہیے صحیح تو یہ آپ نے نوٹس کر لینا ہے اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک ہمارا یہاں سے ڈراؤپ آجاتا ہے فور اگزمپل ایک سیل آف بٹکوائن کے اندر آجاتا ہے اچھا خاصہ اچانک سے ہمارے لائف سیشن کے بعد تو اس میں ہمارے پاس جو ایک زون آرہا ہے بٹکوائن کو ففٹین تھاؤزن سیون انڈڈ سے لے کے ففٹین تھاؤزن فائف انڈڈ یہ ایک بٹکوائن کا زون بنے گا جہاں پہ لازمان بٹکوائن کو اپنے پرائس کو ہولڈ کرنا چاہیے اینی ہاؤ لازمی بٹکوائن کے پرائس کو ہولڈ کرنا چاہیے یہ ہولڈ نہیں کرتا تو پھر تو پھر چانسز اس کے یہ ہی ہو جائیں گے کہ اب ہمیں ایک نیو بوٹم دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے یہ سمجھیں اس سکسٹین تھاؤزن کے پاس ہی ہماری لاسٹ ہوپ جو ہے نا وہ یہ ہے ففٹین تھاؤزن سیون انڈڈ سے لے کے ففٹین تھاؤزن فائف انڈڈ یہ زون ہے ہمارا سکسٹین تھاؤزن سے نیچے بس یہ ہولڈ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو پھر بٹکوائن کا پرائس آر نیچے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے نوٹس کرنا ہے کینڈل کلوزنگ سکسٹین تھاؤزن ڈالر سے پلس پہ ہو باؤنس بیک آتا ہے تو ایہ میں کے اکورڈک ہماری سکسٹین تھاؤزن اٹھنڈڈ پہ ہماری رزسٹنس ہے ڈیلی ٹائم فریم میں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ کینڈل کلوزنگ سکسٹین تھاؤزن پلس پہ چاہیے آج کی سہیے آئی ہوپ یہاں تک کی بٹکوائن کی اپ ڈیٹ آپ کو کلیئر ہوگی جی بلکل ایتھری ایم کی اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں مونی وفور بھائی دیکھئے جس سگنل پہ سپورٹ لکھا وہ سپورٹ کی لیے یوز کرنا اسے فیوچر میں یوز نہیں کرنا اور جس پہ فیوچر لکھا اسے آپ فیوچر میں یوز کریں شاید بھائی سٹاپ لوس کا اپشن ہوگا بٹکوائٹ کے اپر ہے سٹاپ لوس کا اپشن یہ دیکھ لیں آپ نوٹس کر لیں اس کا سکرین شاٹ لے لیں اس حساب سے آپ اپنے ٹریڈ کو مینج کر لیے گا جو لوگ ابھی ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں ٹریڈ تھوڑی رسکی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے رسک تو ریوارڈ مینج کرنا ہے کیا آپ پروفٹ میں آئے تھوڑے بہت بھی آپ اپنے سٹاپ لوس موف کر لیں اس طرح سے اس کو آپ نوٹس کر لیں چلیں ہم میں آپ لوگ کو ایتھری ایم کا بتایتا ہوں کس میں اٹریٹ کر رہے ہیں آپ حسین بھائی اگر لنک میں لینی ہے تو آپ لنک کو بائے کر سکتے ہیں ابھی ویسے تو یہ ابھی نیچے آیا تھا یہاں پہ بائنگ کروائی ہے میں نے 5.7 پہ لیکن پھر بھی آپ ابھی تھوڑی سی انٹری لے سکتے ہیں سیکنڈ انٹریز کی 5.665 پہ اور یہ اس کے سارے ٹی پیز ہیں عبداللہ بھائی وہ آپ نے اپنی مرضی سے کی آئے گیا لیکویڈیشن اب کیتنی ہے صحیح ہے انشاءاللہ آ جائیں گے آپ پروفٹ میں اللہ آنے چاہتے ہو چلیں ہم میں آپ لوگ کو ایتھری ایم کی اپڈیٹ دے جاتا ہوں اچھا ایتھری ایم کی اگر میں آپ کو بعد بتاؤں تو دیکھیں ایتھری ایم میں ایک اچھا سیل آف آیا ہے مدلگ ایتھری ایم کا پرائز اگر میں دیکھوں ڈیلی ٹائم فریم میں تو ایتھری ایم کو جو ہمیں ڈیلی ٹائم فریم میں ریجیکشن دیکھنے کو ملیے وہ ملیے ایے میں ٹین سے ایے میں ٹین سے اس کو ریجیکشن دیکھنے کو ملیے اور اس کے بعد سے اس کے اندر جو اگر ہم دیکھیں سیل آف ایتھیریم میں آیا ہے ایتھیریم تو کافی سیل آف آیا ہے یہاں پہ آلموس سمجھیں نائن پرسنٹ کا سیل آف آیا ہے ایتھیریم کا دو دن کے اندر تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بیٹکوائن اور ایتھیریم اتنا گر سکتے ہیں تو آلٹ کوائن تو کتنی بری طریقے سے گر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رسکی ہو رہا ہے آلٹ کوائن کے اندر ٹریڈ کرنا ویسے تو ابھی ٹریڈنگ کرنا تھوڑا سا رسکی ہے کیونکہ ابھی مارکٹ موو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے اپنا آل والیوم بھی لو ہے تو ابھی موسٹلی جو نیو لوگیں وہ صرف یہ نظر رکھیں کہ مارکٹ کہاں جا رہی ہے جو پرانے بلکل پرانے میمبر سے جنہیں پتا ہے ہمیں کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے وہ اس ٹائم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اچھا ایتھریئیم کی میں آپ کو بتا دوں ایتھریئیم دیکھیں ہمارے ایک مائنر ڈیمانڈ زون کے اندر آ رہا ہے یہ میں نے یہاں پہ مارک کیا ہوئے جو اس کا بن رہا ہے 1108 سے لے کر 1084 ڈالر ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہوئی ہے ایتھریئیم کی جو سپورٹ ہے ہمارے پاس 1050 ڈالر پہ ٹھیک ہے 1050 ڈالر پہ اس ٹرانگ سپورٹ کے یہاں پہ ایتھریئیم کے پرائس کو لازمان ہولڈ کرنا چاہیے اور ایتھریئیم کا کرنٹ پرائس چل رہا ہے بھی 1113 ڈالر ٹھیک ہے 1130 ڈالر چل رہا ہے اور اس کو جو ہمیں ریزسٹنس دیکھنے کو ملی ہے ای اے میں 10 سے ملی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایتھریئیم آج کے دن اپنی ایتھریئیم کو اب جو کینڈل کلوزنگ چاہیے ایک اچھی مطلب منیمم بھی منیمم بھی اس کو کینڈل کلوزنگ ایتھریئیم کو 1050 ڈالر سے اوپر ہی دینی چاہیے ٹھیک ہے 1100 ڈالر 1114 ڈالر اس کا پرائس چلنا ہے تو ایتھریئیم کو صرف اس ٹیبل رہنے کے لیے آج کینڈل کلوزنگ 1100 ڈالر سے پلس چاہیے ڈیلی ٹائم فریم کی کی اور اگر یہاں سے ایک سرڈن ڈمپ اور آجاتا ہے تو 1050 ڈالر کی ایک سپورٹ ہے ایتھریئیم کی جو ایک ایتھریئیم کو اچھا سپورٹ دے رہی ہے اور جو اس کی سیکنڈ جو بلکل ایک سٹرونگست سپورٹ ہے وہ اس کی ہے ایتھریئیم کی 880 ڈالر پہ جو اس کا لاسٹ ٹائم والا بھی باٹم تھا ایتھریئیم کو ذرا ہم اگر 4R ٹائم فریم کے اندر دیکھیں یہ دیکھیں 4R ٹائم فریم کے اندر میں دیکھوں ایتھریئیم بلکل اپنے اس مائنر سے ڈیمانڈ زون کے اندر آئے لاسٹ ٹائم جب یہاں آیا تھا ایتھریئیم تو یہاں سے کس نے اچھا باؤنس بیک کیا تھا ایتھریئیم نے اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ اس زون میں آیا تھا یہ ڈیمانڈ اس کی فل ہوئی تھی پھر اس کے بعد کافی اس نے اچھا پمپ لیا تھا ایتھریئیم نے پھر یہ گیا تھا کوئی 1300 پلس تک تو ابھی بھی کرنلی ایتھریئیم کا پرائز اپنی اسی ایک ڈیمانڈ زون کے اندر ہے آر آیا اسٹا اسٹا لاسٹ ٹائم یہ پورا ڈیمانڈ زون فل کیا تھا اب یہ ڈیمانڈ زون اس نے پورا فل نہیں کیا ہے جو اس کے ڈیمانڈ زون کی یہ جو لاسٹ ہے یہ ہمارے پاس آ رہیے 1080 ڈالر پہ ٹھیک ہے تو آپ نے نوٹس یہ کرنا ہے کہ ایتھریئیم کی کینڈی کلوزنگ آج ہمیں چاہیے 1100 ڈالر پلس پہ ایک ایتھریئیم کے پرائز کو سٹیبل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر یہاں سے ایتھریئیم 4 آر ٹائم فریم میں باؤنز بیک کرتا ہے تو ہمیں فرسٹ جو ریزسٹنس دیکھنے کو ملے گی وہ ملے گی ایے میں 10 پہ 1145 ڈالر پہ اور سیکنڈ ریزسٹنس 172 ڈالرز یہاں پہ ایے میں 100 کی بھی ریزسٹنس ہے اور ویسے بھی ایتھریئیم کی 4 آر ٹائم فریم میں ایک ریزسٹنس ہے جو کیسے ریجیکشن دے رہی ہے اگر میں یہاں پہ مارک کر کے بتا دوں یہ دیکھیں صحیح ہے یہ آپ نے ایتھریئیم کے پرائزز کو نوٹس کرنا ہے کہ 1100 ڈالر پلس پیس کی کینڈل کلوزنگ ہو ایتھریئیم کی آج کوائن کے انیلیسز میں ناسٹ میں کروں گا آپ مجھے بتائیں یہاں تک آپ کو کلیر ہے ایتھریئیم اپ ڈیٹ کلیر ہے پھر آج میں آپ کو لرننگ کرواتا ہوں یہ میں کے بارے میں کلیر ہے یہاں تک مجھے کمیٹ کر کے بتائیں یہاں تک کہ ایتھریئیم کی اپ ڈیٹ آپ کو کلیر ہے 9 ڈالر سے 21 یہ تو بہت ایک huge gap اس میں کافی اتنا بڑا پمپ آپ کہہ رہے ہیں حق نواز بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا کوئی اس کے لیے صالیت ریزن چاہیئے ہوتا ہے ایسے پمپ نہیں آتا مجھے بتائیں ایتھریئیم اپ ڈیٹ کلیر ہو گئی آپ لوگ آپ نے آپ نے جو گروپ جوئن ابھی کیا ہے ولید بھائی ابھی آپ پہلی چیز تو یہ ہے کوئی بھی چیز کو بائی نہ کریں آپ پہلے لرننگ کریں پھر آپ جب پرانے میمبر ہو جائیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ پھر اپٹریٹ کو کسی کو بھی خریج سکتے ہیں سگنل کے اکورڈنگ ٹھیک ہے چلے اب ہم چلتے ہیں آگے میں آپ کو پڑھاتا ہوں آج یہ میں کے بارے میں چلے آج ہم پڑھیں گے یہ میں کے بارے میں ٹھیک ہے یہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہم یوز کرتے ہیں فور اگزیمپل یہاں پہ میں چارٹ کرتا ہوں ون آر ٹائم فریم یہ میں نے ون آر ٹائم فریم کا چارٹ سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب میں انڈیگیٹر پہ ہوں گا یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے موووینگ ایکسپونینشل موووینگ ایمبریج آپ یہ میں لکھیں گے آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا ایکسپونینشل یہ موووینگ ایمبریج ایکسپونینشل اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد اس طرح سے ایک لائن آ جائے گی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بلکل باریک سی ایک لائن ہے اس کی آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ انپوٹس ہے ٹھیک ہے انپوٹس میں آ کے آپ نے اس کی لیند دینی ہے ٹو ہنڈڈڈڈ ابھی میں آپ کو جز بتا رہا ہوں یہ میں ابھی ہم اس کو اور بھی دیکھیں گے لیند ہم نے ٹو ہنڈڈڈڈ اس کی سیٹ کر لی اس ٹائل میں آئے اور اس کو آ کے ہم نے یہاں سے بولڈ کر لیا اور اس کو ہم نے کلر چاہے تو آپ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں یہ میں کلر چینج کر لیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اوکے کر دیا اور یہ ہم نے ون آر ٹائم فریم پہ سیٹ کر دیا یہ میں ٹو ہنڈڈڈڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج یہ میں ٹو ہنڈڈڈ ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ میں ٹو ہنڈڈڈ یہ ہے ہماری یہ میں ٹو ہنڈڈڈ کی لائن اب یہ یہ میں ٹو ہنڈڈڈ ہوتا کیا ہے ایکسپونینشل موونگ ایوریج یہ میں نے یہاں پہ سیٹ کیا ہے ٹو ہنڈڈڈ اس کا انپوٹ مطلب کہ میں نے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم کی اندر سمجھیں لائن میں نے یہاں پہ ایک انڈیگیٹر لگا دیا سمجھیں ایک لائن کا اب یہ لائن مجھے موونگ ایوریج بتا رہی ہے ایک ون آر ٹائم فریم کے اندر پچھلی دو سو کینڈلز کا پچھلی ٹو ہنڈرڈ کینڈلز کا مجھے ایک رینج بتا رہی ہے ایک ایکسپیکٹڈ رینج بتا رہی ہے پرائز کی کیلکولیٹ کر کے موونگ ایوریج بتا رہی ہے پرائز کا پچھلی دو سو کینڈلز کا تو اس سے ہم کہتے ہیں ہمارا موونگ ایوریج اب یہ جو موونگ ایوریج ہوتا ہے یہ ہمیں سپورٹ اور ریزیسٹنس کا بھی کام کرتا ہے اب جیسے یہاں پہ میں نے 200 موونگ ایوریج لگایا ہوا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں 200 موونگ ایوریج ہمیں کیسے سپورٹ اور کیسے ریزیسٹنس دیتا ہے اسی طریقے سے اور ڈیفرنٹ موونگ ایوریج بھی ہمیں سپورٹ اور ریزیسٹنس دیتے ہیں تو یہ میں نے ون آر ٹائم فریم میں 200 موونگ ایوریج اپلائی کیا اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے پرائز ایک چلتا گیا چلتا گیا یہ 200 موونگ ایوریج پہ اس کو ریزیسٹنس ملی اس کے بعد اس نے ریجیکشن لی پھر 200 موونگ ایوریج کو اس نے پرائز نے یہاں سے بریک آؤٹ کیا پھر اس کے بعد پرائز نیچے آیا اسے اگین 200 موونگ ایوریج پہ سپورٹ ملی پھر پمپ ہوا پھر سپورٹ ملی یہاں سے پھر پھر سپورٹ پھر پھر سپورٹ پھر اس سپورٹ کے بعد اس نے بہت اچھا باؤنس بیک کیا ٹھیک ہے بی ٹی سی کے پرائز نے یہاں آپ کو ون آر ٹائم فریم میں موونگ ایوریج ایکسپونینچل بتا رہا ہوں کس طرح سے سپورٹ اور ریزیسٹنس ہمیں دیتا ہے پھر یہاں سے پرائز باؤنس بیک ہوا پھر یہاں پر ایک سپورٹ اور ملی یہاں سے پھر پرائز باؤنس بیک ہوا پھر سپورٹ ملی پھر باؤنس بیک ہوا پھر یہاں پہ آپ دیکھیں پرائز ایم اے 200 کے نیچے آیا پھر یہاں آیا تو اسے ریزسٹینس ملی 200 پہی پھر اس کے بعد ریجیکشن لی پھر پمپ ہوا پھر یہاں سے اس نے ریجیکشن لی اس کے بعد پھر یہاں سے اس نے باؤنس بیک کیا ایک بہت اچھا پھر اس کے بعد یہ ایک 200 موونگ ایوریج کو جب پرائس نے کروس آؤٹ کیا تو پھر کافی ایک اچھی ریلی آئی بیٹکوائن کے اندر پھر جب یہ اس کی سپورٹ بریک ہو گئی 200 ایم اے کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج کی ون آر ٹائم فریم میں تو پھر آپ یہ دیکھیں کتنا ایک ڈمپ آیا یہاں پہ اس نے ایک کافی پرائس نیچے آیا یہاں سے پمپ بھی ہوا پھر لیکن ریجیکشن لی اے میں 200 ہے تو یہاں سے پھر دوبارہ ڈاؤن فول آ گیا تو جو ای اے میں ہوتے ہیں یہ ہماری کینڈلز کے موونگ ایوریجز کو ایوریج کر کے یہ ہمیں ہی پرائس بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اب یہ ہمیں میں نے ہاں پہ ٹائم فریم ون آر سیلیک کیا ہوا ہے اور یہ میں میں نے کیا ہوا ہے 200 ٹھیک ہے تو یہ مجھے پچھلی 200 کینڈلز کا ایک ایوریج کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے ون آر ٹائم فریم میں جس کے اکارڈنگ یہ مجھے بتا رہا ہے بھائی ون آر ٹائم فریم میں ایک ہیوی ریزیسٹنز بیٹھی بھی ہے 16,768 ڈالر پہ ون آر ٹائم فریم پہ یا ہمیں 200 موووین ہیوریج بتا رہا ہے تو اس طریقے سے ہم موووین ہیوریج ورک کرتا ہوں ٹھیک ہے موووین ہیوریج ہمیں اچھی سپورٹ اور اچھی ریزیسٹنز بتاتے ہیں اور موووین ہیوریج Horn ہمیں ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک زونے جہاں پہ آپ کو ایک رجیکشن ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں یا یہ ایک زونے جہاں سے آپ کو ایک سپورٹ ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک ای اے میں اب جو بھی آپ کا فری والا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ تھری سے زیادہ انڈیگیٹر یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم ایک ای اے میں فور اے میں یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے انڈیگیٹر پہ آنا ہے اور یہاں آپ نے لکھنا ہے فور اے میں فور اے میں سیلیکٹ کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا فور اے میں فلا کون یہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا اچھا اس کی آپ نے سیٹنگ انپوٹ والی سیٹنگ نہیں چھیل لی اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کب ہم سیٹ کرتے ہیں اب انپوٹس آپ کے اس وقت ایسے ہی رہنے دینے ہیں صحیح ہے وہ کیوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آکے بس آپ اسے بولڈ کر لیں اور اس کے کلر کو ڈارک کر لیں تاکہ آپ کو بلکل کلیر ویزیبل رہے اے میں صرف یہ آپ تھوڑی سی اس کے اندر چینجز کر لیں وہ آپ اس کی سیٹنگ میں آ کے سٹائل میں آئیں گے تو آپ کو بتاتا چل جائے گا اس کو آپ نے یہاں سے بولڈ کر لیا اب یہ میرے پاس اے میں آ گئے انڈیکیٹر میں نے اے میں کا لگایا فور اے میں والا فلکون والا یہ میں لگاؤں گا تو اس طرح یہ سے آئے گا آپ نے صرف اس کو بولڈ کر لینا ہے انپوٹس اس کے چینج نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے ٹائم فریم کر لینا ہے تھرٹی منٹ اب وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ اس کی سیٹنگ میں آئیں گے تو انپوٹ میں آپ دیکھیں گے تو اس کی لیند ہے 9 لیند 2 ہے 13 لیند 3 ہے 21 لیند 4 ہے 55 ٹھیک ہے یہ کمبینیشن بنا ہوا اس کا EMA کا 4 EMA کا جس میں اس کی لیند کی یہ سیٹنگ ہوئی ہے کہ پہلے مجھے 9 کینڈل کا موونگ ایوریج ملے گا پھر 13 کا پھر 21 کا پھر 55 کا اس طریقے سے موونگ ایوریج میرے سیٹ ہوئے میں اب یہ جو انپوٹ ہیں یہ اس کے جب آپ اپلائے کریں گے یہ میں یہ آلریڈی اس کو آپ کو سیٹ ہوئے میں ملیں گے تو اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے جب آپ شورٹ ٹائم فریم یوز کریں تھوڑا جیسے میں نے 30 منٹ ٹائم فریم لگایا تو 30 منٹ ٹائم فریم میں آپ کے یہ جو انپوٹس ہیں ان کو آپ انپوٹ کو مت چھڑیں 30 منٹ ٹائم فریم میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں 9, 13, 21 اور 55 ٹھیک ہے اس ٹائل میں آگے اسے آپ نے اکے کر لیا اب یہ ہم 30 منٹ ٹائم فریم کے اندر یہ موونگ ایوریجز ہم یوز کر رہے ہیں اب میں آپ کو کنڈیشنز بتاتا ہوں کہ دیکھیں کب کہاں پہ کیا ہوتا ہے تو آپ نے نوٹس کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک بولش موو آتا ہے تو اس کے اندر کیا آپ کو نوٹس کرنا ہوتا ہے دیکھیں 30 منٹ ٹائم فریم میں جب آپ یہ ایم اپلائے کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایم ای کی ایک فلو میں سیٹنگ نظر آئے گی ٹیک ہے اس سیٹنگ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے بھی مارکٹ ایک بولش موو میں جا سکتی ہے جب بھی آپ کو ایم ای کی سیٹنگ یہ نظر آ جائے مطلب چارٹ پہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے کہ سب سے پہلے آپ کا ایم 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 اوپر جو کہ بلو گلر کا ہے پھر اس کے بعد آپ کو نظر آئے ایم اے تھرٹین جو کہ پرپل گلر کا ہے پھر اس کے بعد آپ کو نظر آئے ایم اے ایم اے ٩ونٹی ون کی لائن جو کہ اورنج ہے پھر اس کے بعد ایم اے ففٹی فائیف جو کہ ہماری یلو گلر کی ہے اس طرح سے اگر ہمیں جب پرائز یہ ایم اے کی سیٹنگ نظر آ جائے تو وہ ہماری ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب چانسز ہیں کہ مارکٹ میں ایک اچھا پرائز مومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے میں دیکھوں اس ای اے میں کے اکورڈنگ بلکل کلیر سائن ہمیں اس جگہ پہ ملائے اس جگہ پہ یہاں پہ ٹوئنڈی تھاؤزن فائی ونڈڈ اٹی سیون پہ تو اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو پرائس کے اندر کتنا چینج آیا اگر ہم یہاں سے بھی انٹری لیتے ہیں جب ہمیں کلیر انڈیگیشن ملی ای اے میں کے اکورڈنگ تو آلماست فور پائنٹ ون فائف پرسنٹ کا ہمیں چینج نظر آیا بٹکوائن کی پرائس کے اندر جو کہ کافی ہیوج مووو ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ مارکٹ ایک بولیش مووو لے سکتی ہے وہ ہمیں پتا چلا ای اے میں کے ثروب اس شورٹ ٹائم فریم میں یہ جو میں نے ای اے میں بتائیں اس سے ہمیں پتا چلا کہ مارکٹ ایک شاید اپورڈ مووو لے سکتی ہے تو اس طرح سے یہ ایک پمپ آیا تھا پر بٹکوائن کے اندر اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ریورسل ہو جائے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میں نے بتایا تھا 9 اے میں ہو پھر 13 اے میں ہو پھر 21 پھر 55 یہ ہو جاتا ہے بولیش موو اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مارکٹ بیرش ٹائم فریم میں کب جا رہی ہے تو اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے مطلب سیٹنگ ویسے ہی رہتی ہے یہاں پہ آپ کو چینج نظر آئے گا اب یہاں پہ کیا ہوگا سب سے پہلے پہلے جب بولیش موو ہو رہا تھا تو بلو لائن سب سے اوپر تھی اے میں 9 کی اب یہاں پہ کیا ہوگا جب ریورسل ہوگا مارکٹ کے اندر ایک ڈروپ آ رہا ہوگا تو آپ کو اے میں یہ انڈیکیشن دیں گے سب سے پہلے آپ کا اے میں 55 آ جائے گا جو کہ ییلو والا ہے ہمارا جو کہ پہلے سب سے لاسٹ میں تھا وہ سب سے اوپر آ جائے گا پھر اس کے نیچے ہماری آ جائے گی اے میں 21 کی لائن اے میں 55 پہلے پھر اے میں 21 پھر اے میں 13 پھر اے میں 9 یہ ہماری سیٹنگ ہو جائے گی 30 منٹ ٹائم فریم میں جب اس طریقے کا آپ کو اے میں نظر آئے تو ایک چانس ہوتا ہے کہ مارکٹ میں ایک اچھا سیل آف آ جائے تو یہ دیکھیں کافی ہیوی سیل آف آیا اگر ہم دیکھیں نا اے میں کے اکورڈنگ پھر یہ اے میں ہمیں یہاں پر ریزسٹنس دے گا جب ہمارا پرائز اے میں اس کے نیچے آ جائے تو پھر وہ جب واپس اے میں کے پاس جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے تو وہ ریجیکشن دے سکتا ہے اگر پمپ ہے تو سپورٹ دے گا اگر پمپ ہو رہا ہے تو اے میں ریجیکشن دے سکتا ہے اس طرح سے آپ نے نوٹس کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں جب پرائز پمپ ہو رہا ہے تو اے میں ہول کر رہا ہے پرائز کو سپورٹ دے رہا ہے پرائز کو تو اسی طریقے سے جب پرائز اس کے اے میں کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ ہی اے میں اس کو ریجسٹنس دیتا ہے بٹکوائن کی پرائز کو یہ آپ کسی بھی کوئن پہ اے میں کو اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے اے میں کا صحیح ہے یہ آپ 30 منٹ ٹائم فریم کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب اگر آپ کہتے ہیں یار ہمیں 1 آر ٹائم فریم میں دیکھنا ہے 4 آر ٹائم فریم میں دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ جائے 1 آر ٹائم فریم میں اور یہاں پہ آ کے یہاں پہ آ کے اب آپ سیٹنگ چینج کر لیں اب یہ انپوٹس آپ اب چینج کر سکتے ہیں یہ جو انپوٹ تھے یہ آپ شورٹ ٹائم فریم میں یوز کر سکتے ہیں 30 منٹ 15 منٹ اب اگر آپ کو 1 آر ٹائم فریم میں 4 آر ٹائم فریم میں دیکھنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ لیند بھلے چینج کر لیں یہاں آپ ٹین کر لیں اور اس کو آپ ففٹی کر لیں اور اس کو آپ کر لیں ہنڈرٹ اور اس کو آپ کر لیں ٹو ہنڈرٹ اب یہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں جب آپ ون آر ٹائم فریم کے اندر دیکھ رہے ہوں تو ون آر ٹائم فریم میں آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ دیکھوں اگر اب میں یہاں پہ دیکھوں تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو ہمیں ریزسٹینس مل رہی ہے یہ میں ٹین پہ 16,085 ڈالر پہ ٹھیک ہے اگر bitcoin کا price 1 hour time frame میں یہاں سے bounce back کرتا ہے ٹھیک ہے تو 16,089 ڈالر ٹھیک ہے 16,089 ڈالر پہ ہمیں first resistance ملے گی EMA 10 پہ اب اگر میں یہاں پہ دیکھوں یہاں سے جب bounce back یہ دیکھیں ادھر سے جب bounce back کیا یہاں پہ اس کو 1 hour time frame میں EMA 10 پہ rejection دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد جب اس نے یہاں سے breakout کیا تو یہاں پہ EMA 10 نے support دی تو اس طریقے سے EMA's ہمیں support اور resistance کا بھی کام کرتے ہیں تو اب اگر یہاں سے price اس کا bounce back کرتا ہے bitcoin کا تو first جو ہمارے پاس آئے گا 16,082 ڈالر یہ ہماری ایک resistance بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے EMA ہمارے کام کرتے ہیں تو اگر آپ زیادہ time frame میں use کرتے ہیں تو آپ یہ EMA کو use کرتے ہیں EMA 1 hour time frame میں آپ EMA 10, EMA 50, EMA 100, EMA 200 ان کو آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ 1 hour, 2 اور 4 hour اس میں use کرتے ہیں تو اگر آپ 30 minute والا use کر رہے ہیں تو ابھر آپ indicator کی setting کو change نہیں کیجئے گا تو I hope یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوا EMA's کیا ہوتے ہیں ہمارے ہوئے سے ہم کیسے use کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہمیں support اور resistance کا کام کرتے ہیں جی تو مجھے comment کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کو clear ہو گئے EMA's EMA's clear ہو گا ہے آپ سب کو جی EMA's update ہو گا ہے آپ سب کو مجھے بتائیں اب یہاں تک کی update clear ہے EMA's کی اگر یہاں تک clear ہے تو مجھے بتائیں پھر میں آپ لوگوں کے coins کو pick کروں گا پھر اس کا میں analysis کر لیں گا ما شاء اللہ بہت زبردست جی بہت شکریہ یوسف بھائی بس آپ لوگ کو سمجھ آئے انشاءاللہ ٹھیک ہے clear ہے صحیح ہے زبردست ما شاء اللہ سب کو clear ہے چلیں اگر آپ سب کو clear ہے تو بس آپ لوگ مجھے اب بتاتے جائیں اپنے coins ان کے اب ہمیں analysis کرتے ہیں GMT yes very good اچھا چلو بھائی live trading please trade میں نے دی ہے یہاں پہ link کی دی ہے یہ میں نے آپ کو بتائیں بھی ہے buying یہاں سے buying ہے اس کا آپ screenshot لے لیں trade risky ہے تھوڑی سی کیونکہ market میں بہت low value میں آپ دیکھ بھی رہے کتنا ایک اچھا اچھا سیل آف market کے انتر چلنا ہے یہ بلکل آپ نے ایک low بلکل اپنے پورٹولیو کا بلکل low جو ہے نا اس میں invest کرنا ہے کیونکہ market currently بڑی riskی ہے بٹ یہاں پہ link کی ایک اچھی support ہے یہاں سے link bounce back کرتا ہے اگر آپ آپ اسے buy کر کے کچھ time hold بھی کریں گے نا تو آپ کو کچھ time میں اچھا profit دے دے گا اس کو آپ ویسے بھی buy کر کے hold کر سکتے ہیں کچھ دن کے لیے یہ targets آپ کے انشاءاللہ hit ہو جائیں گے thanks شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ اچھا چلیں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں coins matic کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ matic کو اگر میں دیکھوں تو matic یہاں پہ ایک double bottom pattern create کر رہا ہے یہاں سے matic اگر bounce back کر جاتا ہے successfully تو پھر matic آئے گا پہلے 0.7976 تک اور پھر اس کے بعد یہ اس کا chances جائے گی 0.8258 یہ اس کی دو resistances ہیں اگر یہ break ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد matic کی ہمارے پاس 4 hour time frame میں اگر میں بتاؤں تو پھر یہی zون ہے 0.7627 اور currently میں دیکھوں تو market کے اندر دیکھیں sale of آرہا ہے اچھا خاصہ یہ دیکھیں مارکٹ میں sale of ہے تو یہ ہماری matic کی update تھی autumn پہ ایک نظر ڈالو سر ابھی ڈال دیتے ہیں نظر ڈالنے میں کیا ہے ابھی ڈال دیتے ہیں سارے coins sale of ہو رہے ہیں کوئی ابھی جو بھی میں کھول گا وہ آپ کو sale آف ہی ملے گا کیونکہ bitcoin گر رہا ہے تو سارے coins ہی گرتے ہیں ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک zone تھا یہ zone بناوا ہے autumn کا یہ آپ کو 8.946 سے لے 8.918 تک کا ایک zone اگر یہاں سے last time یہاں سے bounce back کیا تھا autumn نے تو پھر اس کا price 9.277 تک گیا تھا EA 10 کو اس نے break بھی کیا تھا پھر دیکھیں EA بھی جی جی ایم ٹی کو دیکھ لیتا ہے جی ایم ٹی جی ایم ٹی کا بھی کافی لوگ کر رہا ہیں یا جی ایم ٹی کو اگر میں دیکھوں نا جی ایم ٹی میں تھوڑا سا زیادہ سیل آرہ باقی کوئنز کے مقابل یہ دیکھیں نا یہاں پہ اس کو ہولڈ کرنا چاہیے تھا جی ایم ٹی کو یہ دیکھیں کینڈل نیچے ہی بن رہی ہے بریک ہی نہیں مار رہی ہو تو یہ پہ ایک ہولڈ کرنا چاہیے تھا جی ایم ٹی کی پرائز کو لیکن جی ایم ٹی کی پرائز ہولڈ ہو نہیں پائی اس زون پہ بریک ہو گئی ہے اس کی ون آر ٹائم فریم کے اندر یہ جی ایم ٹی کے لیے بھائی یہ ایک لوتی امید ہے یہ یہ زون جی ایم ٹی کو لازمی ہولڈ کرنا چاہیے اگر میں آپ کو زون بتاؤ یہ ہے ہمارا 0.3517 سے لے 0.34 0.3469 یہ زون ہے جی ایم ٹی کے لیے اس کو ہولڈ کرنا ضروری ہے یہاں سے جی ایم ٹی باؤنس بیک کرے گا پہلی فرس ریزسٹنس تو اس کو یہی ملے ہی ہے 0.35777 پہ پھر یہ اس کو بریک کرنی ضروری ہے اگر یہ بریک نہیں کر بھائے واپس اپنے اسی زون میں آ جائے گا تو جی ایم ٹی کے اندر ابھی تھوڑا سیل آف سمجھے ایکسٹر ہی چل رہا ہے وولیوم بھی اس کے اندر زیادہ مجھدار نہیں آرہا ہے مجھے 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 یہاں سے اس نے سی ایز ایڈ نے باؤنز بیک کیا تھا اور اس کا پرائز یہاں تک گیا تھا پھر ری ٹیس کیا پھر پم کیا واپس یہاں پہ آ رہا ہے اچھا یہاں پہ اگر میں سی ایز ایڈ میں آپ کو دیکھوں تو یہ زون ہے لازٹ ٹائم اس نے یہاں سے باؤنز بیک کیا تھا لیکن ایک چیز آپ نے نوٹے سے کرنی ہے کہ کینڈل کلوزنگ ون آر ٹائم فریم کی لازٹ ٹائم جو ڈمپ آیا تھا اس میں یہ جو رینج ہے اس سے باہر ہوئی تھی اب ایسا نہ ہو کہ اس زون کے اندر کینڈل کلوزنگ ہو جائے یہ ابھی آپ نے نوٹس کرنا ہے سی ایز ایٹ کے اندر کینڈل کلوزنگ اس سے ہمیں اوپر ہی ہو اس کی ابھی دیکھ رہے ہیں کرنڈلی سیل آف آ رہا ہے اس کے اندر لیکن کینڈل کلوزنگ اس کی اوپر ہی ہونی چاہیے اس زون سے جو میں نے بتا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ پرائز کچھ ہولڈ ہونے کی امید ہے اگر کینڈل کلوزنگ اس زون میں ہو گئی تو پھر یہی اس کا ریزن ہے کہ ابھی اس کے اندر سیل آف زیادہ کر رہے ہیں لوگ اور فور اگزیمپل یہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے تو پھر اس کا ریجیکشن زون جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا نا وہ یہ ملے گا 0.1908 پہ ابھی مارکٹ مجھے لگ رہا ہے کافی بہت لوگ والیوم چل رہا ہے دیکھیں نا بٹکوائن کا پرائز 15946 پہ چل رہا ہے بہت مارکٹ میں لوگ والی ہمیں بہت لوگ والی ہمیں اور لنک والی ٹریڈ بھی جو ہے نا آپ لوگ میں کہتا ہوں کہ ابھی رسکی ہے کیونکہ ساری چیز سب چیزوں میں سیل آف آ رہا ہے بھی اس کے اندر جو ہے نا میں یہ سجیش کروں گا ابھی آپ لوگ اگر آپ نے بائن کی ہے نا تو ابھی آپ اس ٹاپ لوس اس کا فلاہ ریموف کر دو صرف اسے بائے کر کے ہولڈ کر لو اس کا ٹارگٹ ہٹ ہو جائے گا لیکن اس کو اس ٹاپ لوس بھی ہٹ ہوتا ہی کیونکہ کیا ہوتا ہے causesسٹری رکھلو اپنے spot wallet کے اندر سیل ٹارگیٹ لگا دو اور سٹاپ لوس ابھی ریموف کر دو کچھ دن کے لیے یہ چند دن میں آپ کا ٹارگیٹ ہٹ ہو جائے گا UNFI اگر میں UNFI کو دیکھوں UNFI کو میں دیکھوں تو یہ بھی اپنی اسی زون میں گھوم رہا ہے سارے جو جتنے قوائن ہیں سارے رینج میں آئے ہیں اگر میں اس کو دیکھوں یہ دیکھیں یہ اس کی رینج چل لی ہے یہاں آتا ہے یہاں سے bounce back کر کے 3.995 تک گیا پھر واپس اسی زون میں آیا ہے یہاں سے bounce back کر کے 4 ڈالر تک گیا پھر آگیا ہے اسی زون میں آیا ہے تو یہ اپنی support پہ یہ ایک 1 hour time frame کی minor support پہ یہاں سے بھی یہ bounce back کرتا ہے تو یہ ایک اس کو important zone ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے 4.946 سے لے کر 4 ڈالر تک یہ ایک اس کا rejection کا zone بن سکتا ہے چلیں تو اب ہم اپنے session کو end کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھئے team dana کو دعا میں یاد رکھئے take care اللہ حافظ موسیقی موسیقی